اسلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام یار مند ترکی کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر فرقان حمید حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کی انتظامی امور کی عالی ترین عدلیہ جسے ترکی زبان میں تانشتائے یا انگریش میں کونسل آف سٹیٹ کہا جاتا ہے نے اپنا فیصلہ آیا سوفیا سے مطلق سنا دیا ہے موسیقی سیکلر جمہوری ترکی کے قیام سے لے کر آج تک دو مخصی امور کے بارے میں عام مسلمان اور خاص طور پر مذہبی گہرانے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بڑے بچینی میں سکس کرتے چلے آ رہے تھے ان میں سے تو ایک فیصلہ جسے جدی جمہوری ترکی کے تقریباً دس سال بہادی سنا دیا گیا تھا وہ عزان محمدی کا فیصلہ تھا جسے عام طور پر عربوں کے اتحادی موالے کے ساتھ اتحاد کرنے کی وجہ سے اسے پیٹ پیچھے چھوڑا گھومنے سے تعبیر کیا جا رہا تھا وہ عربوں سے اختلافات کی وجہ سے اسے عربی زبان سے نکال کر ترکی زبان میں عزان محمدی دینے کا سسرا شروع کر دیا گیا تھا اس لیے اس فیصلے پر تقریباً انیس سو پچاس تک عمل درامد ہوتا رہا اور ترکی بھر میں عزان محمدی ترکی زبان ہی میں دی جاتی رہی لیکن سولہ جون انیس سو پچاس کو اس وقت کے وضیع عظم ادران میندس جنہیں کثیر الجماعتی نظام متعروف کروایا تھا نظام اپنانے کے بعد سب سے پہلے اس فیصلے کے خلاف عدلیہ سے رجوع کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں دوبارہ سے عزان محمدی عربی زبان ہی میں دی جانے لگے سیکلر اور جدید جمہوریت ترکی کا ایک دیگر غلط اور مسلمانوں کے دل کو پاش پاش کرنے والا فیصلہ آیہ سوفیو کو مسجد سے میوزی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 1453 میں سلطان محمد فاتح نے فتح استنبول کے موقع پر نماز جمعہ کے موقع پر اسے ایک مسجد کا روپ عطا کیا تھا اور اس وقت سے لے کر سن 1934 تک یعنی 24 نومبر 1934 تک یہ مسجد ہی کے طور پر استعمال ہوتی رہی لیکن سن 1934 میں اسے کابینہ کے فیصلے سے میوزیم کا درجہ دے دیا گیا کابینہ کے فیصلے کے بارے میں مختی رائیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کابینہ کے فیصلے پر عطا تر کے دسخت نہیں ہیں بلکہ جالی دسخت ہیں اس بارے میں میں آپ کو پہلے بھی اپنے پروگرام میں آگاہ کر چکا ہوں اس لئے اس پر زیادہ نہیں رکھوں گا بلکہ مزید آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو اس بارے میں جو فیصلہ آیا ہے عدلیہ نیتانشتانی کی ہے اس بارے میں آگاہ کرتا چلوں جی ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آیا سوویا میوزیم جو اس وقت تک میوزیم تھا اور سلطان محمد فاطر نے اس کو فتح کرنے کے بعد مجزد میں تبدیل کر دیا تھا یہ ان کی ایک ذاتی ملکیت کی حصیت رکھتی تھی جسے ایک فاؤنڈیشن یا پھر ٹرسٹ کے تحر چلایا جا رہا تھا اور اس میں ایک مدرسہ بھی قائم کر دیا گیا تھا یہ مدرسہ اس وقت اپنے میار کے لحاظ سے یونسٹی کے میار کی حصیت بھی رکھتا تھا اور عالم اسلام میں اس وقت تک اتنے عالی میار کا کوئی مدرسہ بھی موجود نہیں تھا یہاں پر مختی سالہ تین کے دور میں اس آیا سوفی میں مینارے بھی تعمیر کروائے گے تاکہ گمبت کو مضبوط رکھا جائے اس وقت میں اس وقت کے مشہور تاریخ دان صحافی اور میوزیم کے امور کے ماہر جنہا ابراہیم کونیا علی نے کہا کہ آیا سوفیہ کے جب میوزیم میں ڈھالا گیا تو اس کے مینارے گرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس سلسل میں ایک رپورٹ تیار کرتے ہوئے اس وقت کے حکام کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر ان میناروں کو گرائے گیا تو پھر اس کے مرکزی گمبت کو شدید نقصان پہنچے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ گمبت زمین بوز بھی ہو جائے جس کی وجہ سے حکام نے اس میناروں کو گرانے سے باز آنے کا ارادہ کر لیا اب آتے ہیں ترکی کی اندظامی امور کی عالی ترین عدلیہ جس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کی جانب میں اپنے کارین کو روزنامہ جنگ کے توسط سے یاریمن ترکی کالم کے ذریعے اور یاریمن ترکی یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی اس بات سے آگا کرتا رہا ہوں کہ آیا سوفیہ کا فیصلہ صدر رجب تیر اردوان بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا ترکی کے صدر رجب تیر اردوان اپنے سے قبل گزرے ہوئے تمام وزراء آزم اور صدور سے بلکل مختلف صدر اور وزیر آزم ہیں یہ جب استنبول کے میر تھے تو اس سے استنبول کی حال بڑی خاص تھا غلیس ترین شہر اور ایک اجڑے ہوئے شہر کی حصیح رکھتا تھا اس وقت یہاں پر پانی کی فرامی اور پانی کی نکاسی کا بھی صحیح انتظام نہیں تھا لیکن اس وقت میں رجب تیر اردوان نے استنبول کے حالہ تبدیل کر کے رکھ دیے جس کی وجہ سے استنبول جدید سہولتوں سے آراستہ ہوا اور اسے یورپ کے میار کا شہر قرار دیا جانے لگا جس کی وجہ سے ترک عوام کی رغبت بھی صدر رجب تیر اردوان کی جانب مفضول ہوئی اور ترک عوام نے رجب تیر اردوان کو اپنے لیے وزیر اعظم منتحب کرنے کی راہ بھی ہموار کر لی اردوان جب ملک کے وزیر اعظم منتحب ہوئے تھے اس سے ترکی کے صورتحال کچھ بہتر نہ تھی بلکہ ترکی ایک غریب ملک اور اکتیسی دنیا کا ملک کی حسیح رکھتا تھا اور آئی ایم کے کرزے میں ڈوبا ہوا تھا لیکن وزیر اعظم اردوان نے اپنے پہلے تین عدوار میں سب سے دیتو جو اقتصادیات کی بہتری کی طرف مبضوع رکھی اور انہوں نے ایسے اقتعامات کیے جس سے ترکی سورویں اقتصادی ملک کی حسیح سے اپنی حسیح دنیا بھر سے منوانے میں کام جاب رہا یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ رجب طریب اردوان اپنے وزیر اعظم ہونے کے تینوں عدوار میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ان کے مذہب رست ہونے کا الزام لگایا جا سکے لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہاں کی ریپرپرزم پیپر پارٹی اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹی ان پر مذہب رست ہونے کا شروع دینی سے الزام لگاتی چلی آ رہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے تینوں عدوار میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے ان کے مذہب رست ہونے کا کوئی ثبوت مل سکے انہوں نے عوام کی بہتری کی طرف ساتھ سے پہلے تو جودی تھی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی تھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگرچہ آئین کی روح سے سن انیس سو چونتیس کی کابینہ کے فیصلے کو قلطم قرار دینے کا حق اس وقت موجودہ صدر کو بھی حاصل ہے ان کی کابینہ کو بھی حاصل ہے اور یہ فیصلہ صدر رجبتائی بیردوان اپنی کابینہ کے اجلاس میں کر بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے کمال ہوشیاری عقل مندی اور دانش مندی سے خود فیصلہ کرنے کے بجائے اسے ملکی انتظام یا ملکی آلہ تین عدلیہ کے روب روب پیش کر دیا تا کہ جو فیصلہ بھی کیا جا سکے اس کے بعد اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل درامت کرنے کا تا اب تک سلسلہ جاری رہے اور اس سلسلے میں رجبتائی بیردوان کی سیاست جو ہے وہ کافی حتہ کامیاب بھی رہی ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں کامیابی حاصل بھی کی ہے ترکی کے آئین کی روح سے ترکی کی انتظام یا ملکی آلہ ترین عدالت کونسل آف سٹیٹس سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اب اسے مندوری کے بعد اس پر امدرامہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کبھی بھی اس پر کوئی چیننج بھی نہیں کیا جا سکے گا اور آیہ سوفیہ اب کامت تک مسجد کے طور پر نمازیوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے گی یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ترکی میں جب بھی آیہ سوفیہ کو مسجد میں ڈالنے سے متعلق سروے وغیرہ کروائے جاتے رہے تو سروے ہمیشہ ہی بھاری اکثریہ سے اس کو مسجد میں تبدیل رجب تاہی پیردوان سے قبل اس دور کا وزیعظم سلیمان دیمرل یا صدر سلیمان دیمرل یا اس کے بعد ترگو ادال یا صدر ترگو ادال اور پھر مسجد یہ لماز نے اپنے تہیں کئی بار کوشش کی تھی اور کافی حد تک انہوں نے اسے مسجد کا روب دینے میں کامیابی بھی حاصل کی تھی لیکن کیونکہ فیصلہ عدلیہ کی جانب سے نہیں آیا تھا اس لیے اس کو پھر سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا اگرچہ کچھ عرصے کے لیے اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا لیکن یہ صرف عارضی طور پر تھا اب جبکہ یہ مکمل مستقیل طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے دیکھا جائے تھے ترکی میں دائم بازوں کی تمام ہی جماعتیں آی ایس اوویو کو مسجد میں تبدیل کرنے کے حق ہی میں رہی ہیں اور ہمیشہ ہی انہوں نے اس سلسے میں تحریک میں حصہ بھی لیا ہے اس سلسے میں سب سے پہلے نجمتین ارباقان نے اپنے طلبہ جماعتوں نے اس تحریک کو جاری رکھا تھا جس میں دائم بازوں کے مختصی جماعتوں کے سربراہ بھی شامل ہیں جس میں دیولت باکٹیلری سے لے کر مختلف مسجد علماظ ترکتوزال اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں انہوں نے اس سلسے میں بڑی نمائیں کوشش کی تھی یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترکی کی تحریک میں یہ پہلا موقع ہے کہ سیکلرزم کا پرچار کرنے والی ترکی کی حضب اختلاف کی جسے جے ہی پے کے نام سے ترکی میں یاد کیا جاتا ہے انہیں پہلی بار عدلیہ کی فیصلے کی حمایت کی ہے اور انہوں نے صدر رجب طیب اردوان سے کہا ہے کہ وہ جلد جلد اسے مسجد کا روپ دینے میں اپنی کاوشیں اور اپنی کاروائی تیز طرح کریں انہوں نے پہلی بار اسے مسجد بنانے کی حمایت بھی کی ہے اسے کبھی بھی جے پہنے یعنی ریپرگرم پیپر پارٹی نے اس سلسے میں کبھی بھی اسے مسجد بنانے کی حمایت نہیں کی تھی یہ شاید پہلا موقع ہے کہ انہوں نے اس کی حمایت کی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اب انہوں نے اس کی حمایت نہ کی تو اس کو اس کے لیے ان کے لیے بڑے مشکلات دن کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ عوام کی حمایت بھی کھوتے چلے جائیں گے کونسل آف سٹیٹ کی جانے سے سنائے جانے والی فیصلے کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ واحد جماعتی نظام کے دور میں یہ فیصلہ نہ صرف تاریخ کے ساغذاری بلکہ یہ قوانین کی بھی خلاف ورزی تھا کیونکہ آیہ سوفیہ نہ تو ریاست کی ملکیت ہے اور نہ ہی کسی ادارے کی بلکہ یہ فاتح فانڈیشن کی ملکیت ہے جس کی حسیت کو فانڈیشن کی مرضی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا انہیں نے کہا کہ آیہ سوفیہ کی مسجد کے طور پر بحالی اور اس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والے شہدہ کی عظیم کامیابی کا اظہار ہے آیہ سوفیہ کی مسجد کے طور پر بحالی سے سلطان محمد فاتح کی روح کو چین نصیب ہوئے بلکہ ان کے استاد آکھ شمس الدین کی معنویت اور میمار سنان کی شاکاروں کے جمالیتی حسن زوک نے ایک بار پھر ہمارے دلوں کو فتح کر لیا ہے ستر سال بعد آیہ سوفیہ کے مسجد کے طور پر بحالی سلطان محمد فاتح کی امانت آیہ سوفیہ میں نماز اور اعزان کی ادائی کی جازت تاخیر سے کہ کیا گیا فیصلہ ہے تاہم دیر آیت درست آیت والی بات ہے اس موقع پر انہوں نے سلطان محمد فاتح اس پیغام سے بھی آگاہ کیا ہے جس میں سلطان محمد فاتح نے اس مسجد کی حسیت کو بدلنے والوں کے لیے لانت ملانم دی کی تھی اور بددعا بھی کی تھی سلطان محمد فاتح نے کہا تھا کہ جو کوئی شخص بھی آیہ سوفیہ کو مسجد کا روپ عطا کرنے والی فاؤنڈیشن کو تبدیل کرتا ہے اس حصے میں کسی چک میں تبدیلی کرتا ہے یا اسے کال ادم قرار دے یا پھر مختی چالوں سے اس کی حالت کو تبیل کرتا ہے یا ایسا کرنے پر کسی کو مجبور کرتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے اس میں مددگار ہوتا ہے اس مسجد کے علاوہ کوئی اور روپ دینے کی کوشش کرتا ہے اور سلطان میں جالی دستاویزات کا اتمام کرتا ہے تو میں آپ سب پر واضح کر دوں کہ اس نے سب سے بڑا جرم مرتقب کیا ہے اور گناہ عظیم سرزرت کیا ہے جو کوئی بھی اس کو تبدیل کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ پیغمبروں فرشتوں تمام مسلمان کی لانت ہوگی اللہ کا عذاب ان پر ہوگا اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے صدر اردوان نے کہا کہ آج اس فیصل سے سلطان محمد فاتح کی بدعا سے ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں صدر رجب تہائی پر اردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ چوبیس جلائے دوہزار بیس کو آیہ سوفیہ میں نماز جمعہ کے اتمام کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور سیسرے میں مختلف اکتامات اٹھائے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس میزے میں موجود تصاویر کو ہٹانے کے لیے عارضی طور پر ہٹانے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے مختلف اکتامات کیے جا رہے ہیں تاکہ نماز کے بعد عبادت کے بعد ان کو ڈھانپا جا سکے اور جب اگر کوئی اس مسجد کا دورہ کرنا چاہے غر ملکی سیاب غرہ دورہ کرنا چاہے تو وہ اس کو سیاہ اس کا دورہ بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد کلین بچھانے کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے اس سے مختلف اکتامات اٹھائے جا رہے ہیں صدر رجب طریق اردوان نے اپنی تقریر کا احتمام آیا صوفیہ اشار کی وجہ سے پھانسی کی سزا پانے والے اس دور کے عظیم شاہ عثمان یکسل سیردنگیشتے کے ان اشار سے کیا اشار سے متفر مہی ہے ایسوفیا ایی مو ہتشم مابد ایسوفیا ای ازیم鉄 مابد فکر مط فاتح ہے فاتح ہے فاتح ہے فاتح ہے جوز يجب عبادت سجد 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 ریس تحلیل و تیکبیر صدائے ریس باش کبیر ریس سدائے تحلیل و تکبیر کے سدائے باردیگی خالی گمبندوں کو پر سے اکنچی ریس فتح ہوگی یہ دوسری فتح صحر ازان بونستان ازان 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 کہیں گے اس کی داستان ازان کریں گی اس کا اعلان سسز ve öksüz منارelerden yükselen tekbir sesleri فزaları yeniden inletecek خموش و لا بارس مناروں سے گونجی تکبیروں کے صدائیں فزا میں پھر سے گونج اٹھیں گی شرف ادرین yine اللہ'ın و حضرت محمد'in شرفine ışıl ışıl yanacak خموش مناروں کے جبودروں پر جگمک جگمک آئیں گی اللہ تعالی و حضرت محمد کے نام بütün dünya فاتح dirildi sanacak پوری دنیا فاتح کے دبارہ زندہ ہونے کا کرے گی نزارہ بو olacak اے صفیہ بو olacak ایسا ہوگا اے اے صفیہ یہ ہوگا ضرور ikinci bir فتح yeni bir basu vadel mevt bu muhakkak bu günler yakın دوسری بار فتح موت کے بعد نہیں زندگی یہ ہوگا ضرور بلکی یرن بلکی یرندان نہ yakın یہ دن بس ہے نزدیک شاید کل یا پھر کل سے بھی نزدیک حمد olsın اشتہ او یرن لرہ کھوشتک شکر یارب یہ دن بھی دیکھ لیا ہے ہم نے آیہ صوفیہ انسانیت کی مشترقہ کافی مراز کی حسیت سے اپنی حسیت برقرار رکھتے ہوئے مسجد کے طور پر عبادت کے لیے کھول دی جائے گی چوبیس جولائی کو نماز جمعہ کی ادا گی کے لیے کرونا کی وجہ سے زیادہ رش سے بچنے کے لیے اس سرے مختلف کتامات پر بھی غور کیا جار ہے اب دیکھنا چوبیس جولائی کو عوام کس طریقے سے اس آیہ سوفیہ میں نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ عوام شدہ سے اس دن کا انتظار کرتے چلے آئے ہیں اور اب چوبیس جولائی کو اس پر عمل درام مت کریں گے خواتین حضرت کے ساتھ ہی ہمارے یہ پروگرام اپنے احتیاء کو پہنچتا ہے آئندہ کسی پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ